جانے جو ہر ڈراؤی کی آنے والی اپسورٹس میں آپ دیکھیں گے جب شہرام کی ملاقات مہنور سے ہوتی ہے تو اسے اپنی سامنے دیکھ کر وہ کافی زیادہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ تو وہی لڑکی ہے جس نے مازار پر اس کی جان بچائی تھی یہاں تا کہ مہنور بھی شہرام کو دیکھ کر یہی سوچتی ہے مہنور اور اس کی فیملی شہرام کے گرمی رہنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ بات کسی صورت پر کیشور حضم نہیں کر پاتی جب بھی وہ شہرام اور مہنور کو اگٹھے دیکھتے ہیں تو یہی حیال کرتی ہیں کہ زمین اور اسمان کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتے اسی طرح مہنور شہرام کی زندگی میں شامل نہیں ہو سکتی ایدت دبریز اسی لڑکی کو تنگ کرنا شروع کر دیتا ہے جب یہ بار شہرام کو معلوم ہوتی ہے تو وہ بار بار اپنے بھائی کو یہی کہتا ہے تم یہ سب کچھ کر کے اہر ثابت کیا کرنا چاہتے ہو تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں تم یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہو کہ یہاں بار ہماری عزت کیا ہے لیکن شاید تمہیں اس سب کی کوئی پرواہ نہیں تم جانتے ہو کہ یہ کس کی بیوی ہے لیکن پھر بھی تم اس کا پیچھا کیوں نہیں چھوڑے شہرام میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا کہ میرے راستے میں رکاورٹ مت بنا کرو کیونکہ اب بابا نہیں جو میں ان کی بات مان جاؤں گا اور آئندہ کے بعد میرا اس طرح راستہ روپنے کی کوشش بھی مت کرنا یہ کہتے ہی دبریز وہاں سے غصت سے چلا جاتا ہے شہرام کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ہر دفعہ کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو جائے تو وہ اپنے بابا کے پاس جاتا تھا لیکن اب اس کے بابا اس دنیا سے چلے گئے ہیں وہ اسی بات کو سوچ کر کافی زیادہ اداس ہو جاتا ہے کیونکہ دبریز اپنی حرکتوں سے باز نہیں آنے والا دبریز پر اپنی ماں کی کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوتا یہاں تاکہ شہرام بھی اسے بار بار سمجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن شہرام کے بار بار سمجھانے کے بہوجود وہ اس لڑکی کا پیچھا نہیں چھوڑا آنے والی اپسوپس کافزد ہیں انٹرسٹنگ ہونی جارہی ہیں